حضور داتا گنج بخش نہیں ہے اور احادیث کے اندر اور قرآن کی تفاصیر کے اندر ایک واقعہ آئے اور حدیث کے اندر آئے یہ واقعہ جن سے اور واقعہ کیا ہے کہ مسلم شریف کی حدیث میں بھی غالباً یہ واقعہ موجود ہے کہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نا یہ عادت مبارک تھی کہ آپ اکثر جب سواب بھائی کرام کے اندر بیٹھی ہوتے تھے تو آپ اولیاء اللہ کا ذکر چھڑ دیتے تھے اور میں آپ کو اس زمن میں پہلے کئی احادیث سنا چکا ہوں بے شمار کہ حضور بیٹھی ہوتے تھے اچھا آؤ آج میں تمہیں ایک ولی اللہ کی بات سنا ہوں اچھا آج آؤ میں ایک اور اللہ کے ولی کی بات سنا ہوں اچھا آج آؤ میں تمہیں ایک ان لوگوں کی بات سنا ہوں جو اللہ کا ذکر کرتے تھے اچھا اب یہ جو حدیث ہے نا حضرت ابو حریرہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی میں نے فرماتے ہوئے سنا کہ جریج والا بچہ پالنے میں بولا اچھا لوگوں نے ارس کیا یا رسول اللہ وہ بچہ کون تھا احادیث کے اندر مصنع دیامت مسلم شریف تفسیر ابن کسیر العدب المفرد کے اندر وہ بچہ کون تھا یہ جو جریج تھا نا یہ ایک بہت بڑا بنی سرائیل کے اندر اللہ کا ولی تھا حضور داتہ صاحب لکھتے ہیں اور مسلم شریف کی حدیث میں ہیں یہ ایک اونچے مقام پر رہتا تھا پہاڑی مقام پر رہتا تھا عبادت کرتا تھا تو اس کی والدہ آئی ایک مرتبہ یہ اس وقت رات کے وقت عبادت کر رہا تھا اللہ کی عبادت میں گم تھا ماں نے آگے دروازہ کھٹ کھٹایا جریج اب یہ خاموش اس نے کہا اس نے سوچا حضور فرماتی ایک طرف ماں ایک طرف اللہ کی عبادت ہے اللہ کی عبادت وہ اللہ وہ عبادت میں لگا رہا ماں نے پھر دروازہ کھٹ کھٹایا بیٹا دروازہ کھولو اس نے کہا نہیں اللہ کی میں تو اللہ کی عبادت ہوں میں توجہ اپنی ماں کی طرف کر دوں تیسی دفعہ ماں نے پھر وہی بات کہی اس نے پھر دروازہ نہیں کھولا ماں کے موں سے نکلا کے جریج تجھے اس وقت تک موت نہ آئے جب تک تُو قسمیوں کا موں نہ دیکھ لے تُو قسمیوں کا موں نہ دیکھ لے آپ کو معلوم ہے کہ ہر زمانے کے اندر ہر زمانے کے اندر اولیاء اللہ کے مخالفین موجود ہوتی ہیں قرآن اب پڑھ لیں پہلے سپارے سے آخری سپارے تک تمام صورتوں کی تفسیر کو اب پڑھتے چلے جائیں نبیوں اور ولیوں کے جہاں ماننے والے بہت ہوتے ہیں وہاں ان کا انکار کرنے والے بھی بہت ہوتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کو دیکھ لیا اچھا اب اس کی جو خانکہ تھی اس کی خانکہ کے نیچے ایک تواف رہتی تھی جو جسم بیشتی تھی ایک عورت رہتی تھی اس کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا تو شور مچا گئی یہ بچہ کس کا ہے وہ اس علاقے کے کچھ لوگوں نے اس کو سمجھا دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم جب بادشاہ کی دربار میں جانا تو کہنا کہ یہ اس ولی اللہ کا بچہ ہے وہ جو خانکہ بنا کر بیٹھا ہوا ہے جو بڑا اللہ اللہ کرتا رہتا ہے اب جب اس عورت بادشاہ کے دربار میں پہنچی اور بادشاہ نے پوچھا کہ بتاؤ یہ بچہ کی اس نے کہا یہ تو اس اللہ کے ولی کا بچہ ہے وہ جو جریش نام کا جس کو لوگ ولی اللہ کے نام سے جانتی ہیں جو ہر وقت خانکہ کے اندر تیرا ذکر کرتا ہے اچھا اس بادشاہ نے حکم دیا کہ کیا یہ بات صحیح ہے اس عورت کے ساتھ جو لوگ ملے ہوئے تھے انہوں نے کہا یہ بالکل صحیح کہتی ہے بادشاہ نے حکم دیا کہ ایسا کرو کہ اس کی خانکار کو ڈیمالش کر دو اس کی خانکہ کو گرا دو مسمار کر دو اور مارتے پیٹتے اس کو میرے پاس لیا ہو یہ بڑا اللہ اللہ کرنے لگا ہوئے اس کی حقیقت تو یہ زنہ اور یہ اولاد جنسی حرام کی اس نے کہا لیا ہو جب ان کو لیا گیا خانکہ گرا دی گئی مار پیٹ کر ان کو خون و خون کر دیا گیا بادشاہ کے دربار میں وہ اللہ کا ولی حضور فرماتی ہیں اچھا اب بادشاہ نے پوچھا بتاؤ یہ بچہ کس کے ان کو مجھے کیا بتاؤ یہ عورت کہتی ہے کہ یہ تمہارا بچہ ہے اب وہ کہنے لگے کہنے لگے ہے بادشاہ نہ تو اس عورت سے پوچھو کہ یہ بچہ کس کے اور نہ میرے سے پوچھو کہ یہ بچہ کس کے اور نہ ان لوگوں سے پوچھو کہ یہ بچہ کس کے اس نے کہا پھر کس سے پوچھیں کہ یہ بچہ کس کے تو پھر بتائے گا کہ ان کا یہ بچہ کس کا ہے انہوں نے کہا یہ بچہ خود بتائے گا کہ یہ کس کا بچہ ہے یہ بچہ بولے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہے پالنے کے اندر وہ تین چار دن کا بچہ جنس ہے وہ تین چار دن کا بچہ بولا اور اس نے کہا ہے بادشاہ میری ماں جھوٹی ہے میں اس نے فلانے فلانے چرواہے کے ساتھ زنا کروایا ہے میں اس کی اولاد سی ہوں اب حدیث میں ہے کہ وہ بادشاہ بہت شرمندہ ہوا اسے بڑی تکلیف ہوئی ایک اللہ کے بندے کی میں نے خانکہ گرا دی وہ قدمہ میں بیٹھ گیا اس نے کہا ہے جریج مجھے حکم دے میں تیری پوری خانکہ خالص سونے کی بنوا دوں اس نے کہا نہیں مجھے خالص سونے کی نہیں چاہیے اس نے کہا مجھے اجازت دے میں تیری پوری خانکہ چاندی کی بنوا دوں خالص چاندی کی جیسی خانکہ میری پہلے تھی ویسے کی ویسی دوبارہ بنوا دیں اب جب وہ جانے لگے تو بادشاہ نے کہا ہے جریج میں تُس سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں جب تم میرے دربار میں آ رہے تھے سپاہی تمہیں مار رہے تھے تم خون و خون تھے تو جب تمہاری نظر ان عورتوں کے اوپر پڑی تھی وہ جو عورت تھی جس خاندان سے تو تم مسکرائے تھے اور تم ہسنا شروع ہو گئے تھے اصل بات کیا مجھے وہ بات بتا دو تم ہسے کیوں تھے اس نے کہا چھڑو اس نے کہا نہیں مجھے وہ بات بتا دو اس نے کہا بات یہ ہے کہ جب میں نے ان عورتوں کا مو دیکھا اور یہ دیکھا کہ میرے اوپر اس بچے کی تعمت لگائی گئی ہے کہ یہ حرام کا بچہ میرا ہے اس نے کہا مجھے اپنی ماں کی وہ دعا یاد آگئی ایک رات آدھی رات کے وقت میری ماں مجھے بلا رہی تھی اور میں اپنی ماں کے لیے اپنی عبادت کو چھوڑ نہیں رہا تھا میں اپنی عبادت میں مصروف تھا تو میری ماں کی زبان سے یہ نکلا تھا وہ جاتے وقت کہکے گئی تھی بار سے جب میں نے دروازہ نہیں کھولا اس نے کہا تھا جریج من تجھے اس وقت تک موت نہ آئے جب تک تم قسمیوں کا مو نہ دیکھ لو تو جب میں نے ان عورتوں کو ترے دربار میں اور اس الزام کو دیکھا تو میں ان کے چہرے دیکھ کر حسر آتا اور مجھے اپنی ماں کی وہ دعا یاد آ رہی تھی وہ دعا یاد آ رہی تھی